اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اجل فرجہم میرے احمدکا یار احمد راہمین ناظرین محترم پروگرام صبح زندگی لے کر حاضر خدمت ہیں آپ کو آپ کے مزبان سید ندیم حضر کی جانب سے سلام علیکم اور تحفہ یا علی مدد ناظرین کرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کی روایت ہے کہ ہم اپنے ہر پروگرام کا آغاز چاہے وہ خوشی کا ہو یا غم کا ہو فضائل امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے فضائل کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں پیش کر کر یہ ایک اس کا جو ہے کہ حصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں آج جو ہم نے مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کا فضائل کا حصہ منتخب کیا ہے اس میں ابن عباس سے نقل ہوا ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی تمہاری مثال ان لوگوں میں ایسی ہے جیسی سورہ قل ہو اللہ ہو احد کی قرآن میں جو بھی سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھے گا گویا اس نے سوم قرآن کو پڑھا اگر کوئی اس سورہ کو تین مرتبہ پڑھے گا گویا اس نے پورا قرآن پڑھا ہے یا علی تم بھی ایسے ہو جس نے تمہیں دل سے دوست رکھا اس نے ایک سوم ایمان حاصل کیا اور جس نے تمہیں دل اور زبان سے دوست رکھا اس نے دو سوم ایمان حاصل کیا اور جس نے تمہیں دل زبان اور عمل سے دوست رکھا اس نے پورا ایمان حاصل کر لیا مجھے اس کی قسم ہے جس نے مجھے پیغمبر برحق انتخاب کیا ہے اگر اس زمین پر لوگ تمہیں ایسے دوست رکھے ہیں جیسے اہل ایسمان دوست رکھتے ہیں تو خداون اس میں کسی پر بھی جہنم کی آگ کا عذاب نازل نہیں کرے گا ناظرین محترم آج ہم بڑے ہی دکھی دلوں کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہوا جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ پروگرام لائب بھی نہیں کر سکے تو یقیناً اب یہ ریکارڈڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور اس میں ایسا ہے کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پر یہ میرے پروگرام کا کیونکہ ایک بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ صبح کا وقت ہوتا ہے ارلی اندہ مارننگ ہوتی ہے اور میں اتنے ہارڈ ٹاپکس کو جہنم وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا ہوں لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ایک تو ایسا ہے صبح کا ہے اور دوسرا یہ کہ میں پورے ہفتے میں ایک ہی پروگرام کرتا ہوں ہماری پوری ٹیم جو صبح زندگی کی ہے وہ اس میں بہت محنت ڈالتی ہے لیکن کچھ حالات کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں مجبور ہو کر کچھ سخت باتیں جو ہے وہ اس ٹائم میں پیش کرنی پڑتی ہیں اگر میں بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے مومنین ہمارے دیکھتے ہیں وہ اس چیز کو کسی خاطر میں نہیں لے کے آتے کہ کیا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ایشو بہت سنسیٹیو ہے دیفنیٹلی آج جو ہم پروگرام کریں گے وہ دو حصوں پر مشتمل ہوگا کیونکہ ہم ریکارڈ کریں گے اور ریکارڈڈ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے دو حصوں میں پہلے حصے کے اندر ہمارے ساتھ جو ہے پاکستان سے ایک محترم عالم دین ہوں گے جن سے ہم لفظ شہید کے اوپر ڈسکس کریں گے اور یقیناً آپ سب لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ میرے پروگرام کا آگے کیا عنوان ہوگا اور کیا اس کا روخ ہوگا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑے طویل عرصے کی خاموشی یعنی کہ طویل عرصے کی خاموشی تو نہیں تھی لیکن یہ کہیے کہ ہلکے پھلکے تھوڑے تھوڑے سے گیپ کے ساتھ جو ہے وہ شیعہ کلنگ پاکستان میں جاری تھی لیکن ابھی پاکستان میں ایک بڑی تازہ لہر آئی ہے اور خاص کر کراچی کے اندر اور کراچی میں اس کو ایک تین طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے لسانی طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے فقعی طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کو گروہی طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے بہرحل یہ آگے جا کے ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں ڈسکس کریں گے تو پہلے حصے میں میرے ساتھ جو ہے وہ انتہائید محترم اور میں تو دل و جان سے آپ کی عزت بہت زیادہ کرتا ہوں میرے لئے بہت قابل احترام ہیں علامہ الحاج سید محمد عون نقوی صاحب جو کراچی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر شامل ہیں اس پروگرام میں میں قبلہ کی خدمت میں سلام عرض کروں گا سلام علیکم حضور علیکم السلام علیکم قبلہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور ہم معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا انتظار بھی کرنا پڑا کیونکہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہو گیا تھا اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پروگرام کا یہ جو پہلا حصہ ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے شہید پر تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اور ہمارے ناظرین اکرام اور ہماری پوری ٹیم اور ہدایت ٹیم آپ کو جائے نا وہ ہم آپ کو ایک دفعہ پہلے شکریہ بھی ادا کر دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکال لیا ہے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو لفظ شہید ہے اس پہ ذرا تھوڑا سا آپ قرآن اور اور اس کے اسلامی پوائنٹ آفیو سے روشن ڈالیے گا پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں انتہائی دکھتے ساتھ آپ کے اس پروگام میں شہید ہو رہا ہوں کہ آپ نے لفظ شہید پر جو ہے کہ اس پروگام کو انوان قرار دیا ہے اور یقیناً قرآن ندید میں مطابق مطامات پر موجود ہے جیسے کہ رسول اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَسْتَبَنْ لَزِينَ اَسْتِلُو تِحْتِلِ اللَّهِ اَمُوَاسَ بَسْتَحْيَا اَنْ اِنْ دَهَمْدِ تَعَلُو یہ مشہور و محکوف آیت ہے کہ جو فادرم بحثیات میں رسول اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے اور صرف یہی بلکے قرآن ندید میں تقریباً ایک آنٹ پرتبہ جو ہے وہ نظر شہید اللہ نے استعمال دیا ہے اور جس کی علماء میں تو تقریباً افتر معنائیں شہید کی لکھتی ہیں لیکن ہمارے ہاں جس سے معنائے میں ہم استعمال کر رہے ہیں یہاں اس آیت میں تو اللہ نے پتہلو کا نظر استعمال دیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جیسے کہ اس کا پرزمہ ہے جو لوگ راہِ قدا میں قتل کیے گئے ہیں ان کو ہرگز ہرگز مردہ دمان نہ کرنا لیکن وہ زندہ ہیں اور اپنے رب سے پاس رب سے رب پاتے ہیں یہاں یہاں کتلو کا نظر ہے لیکن لذر شہید بھی اللہ نے مطابق نطام رجیب جنہیں حق دیا اپنے قرآن رجیب میں دیان فرمائے ہیں اور لذر شہید کی جو لوگی معنی ہے شہید اسے جوا ہو لہذا جب کسی کو شہید پیر جا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ فاری رکھنے والا کون ہے جو مجھ پیر رہا ہے اور یہ بم پارنے والا کون میرے دنیاز بم پار رہا ہے لیکن کیونکہ وہ اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو دنیا کے لوگوں کو نہیں بتا پاتا کہ کس نے مارا لیکن کیونکہ لبز شہید ہے اینی گواہ پر تو ہم اپنے مظلومن مارے جانے والے کو شہید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اوپر ہونے ظلم کی گواہی دے گا تو اللہ گواہی کو قبول کر گا اس لیے تو اس کو ہم لبز شہید پر یاد کرتے ہیں جبکہ وہ مظلومن مارا جا رہا ہے جبکہ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں تقاطل کر دیے جائیں گویا شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ ہرگز نہ دمان کرو بلکہ زندہ جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ مردہ پر شہید وہ شہید جو مظلومن مارا جائے وہ اندھا اکلام خود اپنے اوپر ہونے ظلم کی گواہی بھی دے گا اور وہ بتائے گا جیسا کہ متعدد روایات ہیں کہ کربلا کے شہدہ جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت میں دیش ہوں گے تو شہدہ کربلا کے جسم آزا سے آوازیں آئیں گی اگلی بولے گی کہ فلا نے امام حسین ایسلام کی اگلی کو کاتا تھا مولا حسین ایسلام کے جسم کے آزا جہاں پیشانی پر پیر لیا تو پیشانی سے آواز آئے گی کہ مجھے فلا نے تیر مارا تھا اس جی جی پلیز آپ بولیے جی جی میں یقی کروں گا کہ اللہ نے سب سے بلند مرتبہ جو شہید کو عطا فرمایا ہے وہ قرآن مجید میں موضیر ہے اور پر کے ساتھ فرامین رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حدیث کی صورت میں ہیں جو معاشرین علیہ السلام کے فرامین آل محمد شہید آل محمد کی محبت میں مر رہا ہے وہ شہید ہے اور اس حدیث کو را را علیہ سنت نے دک طریقوں سے نکل کیا ہے خود اس حدیث کو آپ کے مشہور کیارتی اور مذہبی علم ڈاکٹر تاہیر القادری نے دی اور تاری جنیل صاحب نے دی اور کتابوں میں دس طریقوں سے کہ محمد اللہ حفظ آل محمد اللہ شہید اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ جو شہید ہو جائے اللہ کی را میں اس کو مرزا مت کو اور جو آل محمد سے محبت کر کے عام طور پر بھی دنیا سے چلے ہے اسے بھی شہید کا درجہ دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ آل محمد سے محبت رکھتا ہے یہ کی شبب ہے کہ پاکستان میں جو شیعن حضر کررار کو گزشتہ زیاؤلک کے دور سے لے کر اور اب تک جو حضروں کی قائدار نے مختلف مواقعوں پر مختلف واقعات میں شریف کیے گئے وہ صرف اور صرف محبت اہل بیٹ کی وجہ سے اور کیونکہ ہم اس آیت پر عمل کرتے ہیں کہ اللہ قرآن نے فرماتا ہے کہ میں تم سے کوئی حضر نہیں چاہتا اپنے عمد سے کہہ دیں کہ شرائع کے لیال سے محبت کریں محبت کریں سبحان اللہ اچھا قبلہ ابھی جیسے آپ نے فرمایا کیونکہ آپ نے کہا زیاؤلق کے دور سے لیکن نائنٹین سکسٹی تھری کا وہ جی ٹھیڑی کا واقعہ تھا جی ہاں دیکھئے واقعہ جو یہ شرکواریت زیادہ حدت آئی ہے جو طالبان کو سپورٹ کیا گیا ہے جو تیلی جے ترشتگر تنظیموں کو سپورٹ کی گئی ہے وہ کی گئی ہے زیاؤلق کے دور سے لیکن یہ تھیڑی کہا جاتا ہے جس نے دو سو زد سے زیادہ شیعہ ایک وقت میں آرشور کے دن پنتریفت میں دس نورم گرگن کا جلوس نکالتے ہوئے شہید کیے گئے تھے وہ جانتے ہیں کہ وہ مخصوص مخصبہ ایسرکر اس علاقے میں رہتا ہے اپتا کر رہتا ہے اور اس کو گوھے سکوٹ انہی لوگوں کی پاکستان کی پہریف کو پہرستان کی پہریف کہتے سے اور ناؤزلللہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے سے انہی کی وعلاد وہاں بکتی ہیں اور آج تک بکتی ہیں اور وہ انہوں نے ان کو شرک کیا تھا لیکن میرے کہنے کا مقصد ریاو لگ کے دور سے ہے وہ یہ ہے کہ پہر اعلان یعنی باقاعدہ ماسٹر مائنز بن کے جس شرکے کو یا جس گروہ کو دہشت گردی کی ترغیر دی گئی جس پودے کو لگایا گیا کافر کافر شیعہ کافر کنارہ لگا کر اور دہشت گردی کو آم کیا گیا وہ زمانے سپاہ صحابہ اور لشکر جنگوی کی بنیاد اسی زمانے میں رکھی گئی یہ میں نے کہا یہ سپاہ صحابہ کی بنیاد ہے اور پھر بعد میں لشکر جنگوی کی صورت میں یہ بنیاد وہیں سے رکھی گئی زیاؤلق کے زمانے سے ہی یہ چیئے جائیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر کراکی میں بہت ساری جماعتیں اس کے سن کی بنتی رہی ہیں اور اس سے پہلے دی اگر اور تیچھے جائیں گے تو پھر گویا مکربلا کے باقے کے بعد بنو امیع بنو عباس اور اس کے اور تیچھے جائیں گے تو پھر آپ کو معاملہ ماسٹر مائنز تک پہنچے جاتے جو رسول پاک بند ہوتے ہی جو پھلکلے شروع ہوئے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر توہین رسالت کا پہلا پہلا مقدمہ مسلمان درج کر لیتے اور ان کو سزا مل جاتی تو آج دنیا بر میں نہ توہین رسالت ہوتی نہ توہین سردل بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ پاکستان نے آپریشن ضرب حاصل اور آپریشن ضرب فقاف کے بعد کافی حد تک کلہ کمہ ہو رہا تھا اور کافی بہش ضرب فوج میں مارے لیکن موجودہ جو بنشتہ چند دنوں سے ایک نہر آئی ہے جس نے ٹرگٹ کلیز پراکی میں خاص طور دی جا رہی ہے اور اس میں مختلف حوالوں سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے جب بھی کبھی کوئی تبدیلی ادار ہوتی ہے جب بھی کوئی وادکہ برا ہونے والا ہوتا ہے تو شیعہ نے حضر کررار کو نشانہ بنایا جاتا ہے جی بالکل یعنی قربانی کا بکرا شیعہ کو بنایا جاتا ہے ہم اس دار کے قائم نہیں ہیں کہ کچھے اور مسئلت پہ لوگوں کو نقصان پہت آیا جائے لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ آخر اگر in house یا out طریقے سے کوئی قدیمی لائنے ہوتی ہے تو شیعہ کو نشانہ بنائے جاتا ہے خاص طور پر مہدودہ جو یہ لہر کے لیے یہ انتہائی تچکیشناک اور انتہائی افسوسناک اور ہمارے لا انہادر کی سوال کے لیے سوال یا نشان ہے کہ آپ اتنی مہاری تعداد میں تنخائیں لیتے ہیں مرات لیتے ہیں تنجل لیتے ہیں اور زائدی لیتے ہیں اور یہ آپ کی ان دعوؤں کے دعوؤ جو کے اب مرامان قائم ہو گیا ہے تو پھر یہ واقعات چورو نمہ ہو رہے ہیں یہ سوال یا نشان ہے اچھا قبلہ میں تھوڑا سا موضوع کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آج اس پروگرم کو کرنے کا مقصد تھا ہمارے ایم کے سابق سید علی رضا عبدی صاحب کو شہید کیا گیا کراچی میں اس کے حوالے سے کیونکہ آپ کراچی میں ہیں اور آپ باخبر ہیں اور آپ کافی متارک بھی ہیں تو اس کے بارے میں بتائیے کہ اس غریب کا کیا قصور تھا وہ بہت حرد عزیز شخصیت تھا جی ہاں انتہائی افسوس کا مقام جی سے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب کبھی کوئی کوئی ایشو یا کوئی تبدیلی یا کوئی کسی جس کا پروغام ہوتا ہے پاسے پردہ تو شیعوں کو نشانہ بنایا گیاتا ہے اس وقت شہید علی رضا عبدی کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کے پیچھے بہت سارے عوامل جو ہیں وہ کار فرمان ہو ہو سکتے ہیں اس لیے کہ یہ شہید نہ صرف سیاسی لحاظ سے انتہائی صاحب سترا اور انتہائی ایماندار دیانتدار اور اس کو کہنا چاہیے کہ قائد اعظم کے حقیقی سپاہیوں میں ان کا شمار ہوتا سیاسی لحاظ کے کیونکہ نہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کا نہ ان کے اوپر اسمبلی میں رہ کر کوئی فراغ کرنے کا نہ کرپشن کا نہ کسی غلط کسی مراعات لینے کا نہ کسی 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 انتشار کہلانے یا معاشرے کو خراب کرنے یا صرف واریت یا کسی 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 مکتب ہے فکر کی جانب سے بلکہ جو ایم کی ایم کی دو تین جماعت دو تین ٹکڑے ہیں ان میں سے بھی ان کی دیانتداری اور ان کی شرافت دکائل اور یہ اپنی شاہست کو بھی اطلاع کے این مطاع جی از ایک مجھ سے کنل پہ شوال کی گیا تین کیا علماء اکرام کو سیاست میں آنا چاہیے تو میں نے اس وقت جواب دیا کہ اگر اولوی سیاست ہو تو علماء اکرام کو سیاست میں آنا چاہیے اور حقیقی معنی میں علی رضا شاہید سیاسی زندگی میں بھی اولوی سیاست پر عمل کرتے تھے اموی سیاست پر سیاست پر عمل نہیں کرتے تھے لہذا یہ اس میں جو بات ہے اس پر ایک تیر سے کئی شکار کیے گئے ہیں بلکل فکر اپنی جماعت میں دی اتحاد کی کوشش شکر تھے جو ان کا بہن جماعت کا اپنا مطلہ ہے اس پہ کوئی ڈسکس نہیں کر سکتے لیکن اس کے علاوہ وہ زیارات پر اس کے علاوہ وہ روڑ پر کھڑے ہو کر لوگوں کی خدمت کرنے والا بندہ تھا جو سیاست کو عبادت کے طور پر کرتا تھا لیکن اس کو شاید اسی بات کی سزا دی یہ ہے کہ وہ سیاست میں عبادت کو نہ لائے بلکہ سیاست میں بن عمیہ کی سیاست کو لائے اکرابہ بروری کو لائے لودمار کو لائے کررکشن کو لائے لیکن ظاہر ہے کہ وہ خاندانی اور فعداد گرانے کا فرد تھا اور جیسا کہ اس کی مادر گرانی اس کی والدہ کا بھی مختلف گویا پورمز پر چل رہا ہے کہ اس کی معنی کس انداز سے یہ اظہار کیا تھا تھا اور یہی سبب ہے کہ انتہائی سادہ لو اور انتہائی محبت کرنے والا اہلی بیعت مستلام سے محبت کرنے والا پاکستان سے محبت کرنے والا کراکی سے اور اس کو اس انداز سے دس سیکنڈ میں اس کو شہید کر دیا تو اس وقت نہ صرف کراکی کی رنجس بلکہ پاکستان کی مقتدر زویہ اداروں کو غور وقت فکر کرنا ہے کہ یہ علی رضا شہید کی شہادت کہ ایسا نہ ہو کہ پھر سلسلہ شروع ہو جائے جیسے گربی جو ماضی کریم میں ہوتا رہا ہے قبلہ آپ نے ماشاءاللہ بہت مفصل گفتگو کی میں آخر میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ ہدایت ٹی وی کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان میں تو یہ سہولت میسر نہیں ہے شیعہ نے حیدر کررار کو کہ وہ اپنے مسائل کو بیان کر سکیں یا ہمارے علماء کرام جو صرف مجالس میں جا کے کوئی میسیج دے سکتے ہیں اگر دوسرے میڈیا پہ بھی اللہ آپ کو سلام اترک میں تمام پہلے تو مسلمانوں کی خدمت میں یہ پیغام دوں گا کہ یہ عالمی سازش ہے تمام مسلمانوں کو لرانے کے لیے جو مختلف صرفوں کے نام پر راتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 وآلیم ہمارے سردار ہیں آخری نبی ہے قاتم نبی نے اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اہل بیت سے محبت پر ہو اور اللہ نے قرآن کی آیت میں فرما ہے تو تمام مسلمانوں کو چاہیئے کہ وہ محبت اہل بیت کی وجہ سے اپنے اندر اتحاد پیدا کریں اور پھر دوسری بات جو میں شیعہ حضر کرار کی خدمت میں پوری دنیا کے سننے والوں کے خدمت میں اعت کروں گا وہ یہ کہ ہمارے ہاں تفریق پیدا کرنے کی کوشش بھی جارہی ہے خاص طور پر غالی اور مقصر کے حوالے سے اطلاع کا قائم کر اور قوم کو تقسیم کیا جارہ ہے میں اعظار کروں گا کہ مولا نے فرمایا کہ مجھے اللہ نہ کہو اور باقی جو چاہو ہمارے فضائل میں کہو اور آپ نے خود حدی اطلاع پروام نے مولا کائنات کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی اور بہت مستند حدیث سنائی مصل علی کی مثال انسانوں میں حدی ہے جیسے قرآن میں فرما اللہ حد لہذا مولا علی علی کی محبت کو زیادہ جاند کریں اور ان لوگوں کی جو مولا علی 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 کو سمجھ نہ چاہیے کہ اللہ نے بلند دنایا ہے ہم امت وقت کے طور پر یعنی نہ ہم پہل دیس کو اللہ سبجھتے نہ اپنی طرح کا بشہ سبجھتے اللہ نے ان کو عرفہ و عالی بنایا ہے نوری بنایا ہے لہذا ہمیں ان کے فضائل و علی کی تاہستہ کرنا جائیے اور پھر موجودہ دور میں خاص طور پر پاکستان میں جو یہ لہر دوبارہ شروع ہوئی ہے کی منع ہے ہمارا چانگ والا پہلے غور کرتا ہے پھر بولتا ہے اسی طرح سے دوری دنیا کے شیعہ جہاں کہیں بھی کوئی واقعہ کوئی حادثہ کوئی سانیہ پیش آئے آپ خاص طور پر لندن امریکہ برطانیہ چینیڈا میں رہنے والے تمام شیعہ نے حضر قرار کی خدمت چینیڈا چینیڈا پہلے شکارپور میں ہوا تھا جاک بابان میں رہا رادی خان میں ہوا تھا اور پارت بینار کی طرف واقعات ہوتے رہے ہیں کوئیتا میں ہوتے رہے ہیں ان کے جو شہید ہیں ان کے جو برسہ ہیں کیونکہ گورنمنٹ تھوڑی دیر کے لیے تو ہمدردی کے اظہار کرتی ہے ان کے برسہ کے لیے جیسا ہمارے ہاں ایک فورم شہید فاؤنڈیشن کے نام سے بناؤ گا ہے اور مختلف تنظیم شہیدوں کے برسہ کے لیے اندردی کا اظہار کرتی ہیں تو آپ اظرات سے گزارش ہے کہ آپ جتنے بھی آپ نظرات ہیں صدقات ہیں خمس و زکات ہیں ان سے آپ تن شہدہ کے برسہ کی مالی مدد کریں ان بچوں کی تعلیم کے لیے اپنا حصہ ملائیں تاکہ وہ ایک زندہ قوم کی طرح سر اٹھا کے چل سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ ہم بہت ہی آپ کے ممنون و مشکور ہیں اور ہماری پوری ہدایت کی ٹیم کی جانیس ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بہت مفصل گفتگو فرمائی اور انشاءاللہ زندگی رہی سیحت رہی تو آئندہ کسی اور موقع پر آپ کو زحمت دیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام بہت شکریہ اللہ جزائے خیر دیکھ اللہ سلام علیکم جی ناظرین محترم ابھی ہمارے ساتھ پاکستان سے انتہائی قابل احترام ہمارے الہاج علامہ سید محمد عن نقوی صاحب موجود تھے اور آپ نے دیکھا کہ آپ نے کس خوبصورت انداز میں تمام گفتگو کو یہاں آپ کے سامنے رکھا اور ناظرین کرام ہدایت ٹی وی کے قیام کا بنیادی مقصد ہی علی ان ولی اللہ کی صدا جو ہے دنیا میں پہنچانا تھا اور جو کوئی بھی کہیں اس صدا کو بلند کرتا ہے اور اس صدا کے بلند کرنے کی پاداش میں اس کے ساتھ کوئی ظلم رواہ ہوتا ہے تو ہدایت ٹی وی اس احتجاج کا برابر ہر جگہ پر حصہ ہوتا ہے اور آواز اٹھاتا ہے اور ایک بات یہ کہ میں ایک دیل ہفتہ پہلے سوشل میڈیا پہ کچھ کلپس دیکھ رہا تھا تو فیصل رضا عبدی کے بعد مردوں نے چوڑیاں پہن لی تو میں نے ان کو پھر ریپلائے نہیں کیا کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ کوئی بحث کروں تو ہم نے ان کو یہی ریکویسٹ کرنی ہے بڑے بھائی آپ جو کوئی بھی ہیں آپ مردوں کو چوڑی نہ پہنائیں ہم مرد ہی بیٹھ کر یہ سارے پروگرام کر رہے ہیں اور ہم ہی لوگ جو ہے ہماری پوری ٹیم اس میں ہماری خواتین بھی شامل ہیں وہ اس پہ احتجاج بھی کرتی ہیں اور گاہے بھگاہے جو ہے ہم پروگرام کرتے رہتے ہیں تو لازٹ ٹائم جب فیصل عزی عزی جیل میں تھے تو علمہ صاحب کا حکم تھا مجھے تو میں نے یہاں کر یہ پروگرام کیا تھا آج علی رضا عبدی صاحب کا ثانیہ ہمارے سامنے ہیں اب ہم ناظرین کرام ایک بریک کی طرف جائیں گے اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو کا قیام اب جو ہے وہ ہم لوگوں نے کرنا شروع کیا ہے تو اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف اور انشاءاللہ بریک کے بعد جب آئیں گے تو ہم آپ کی اپنے اور محوان سے ملاقات کرائیں گے